اے بے عزت امی جان بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نو موجود ہیں ایک درویش گزرا آپ نے لونڈیو سے کہا یہ درویش جا رہا ہے اس کو ایک روٹی دے دو لونڈیو نے روٹی اس کے ہاتھ میں تھا ماری ہو چلا گیا ایک شخص آیا گھوڑے پہ سوا بہترین پشاک دیبے تن امی جان نے فرمایا لونڈیو سے کہا اس بندے کو بندہ بھیج کے بلاؤ کھانے کا وقت ہے دستر خان بچھا کے با عزت طور پر بٹھا کر اس کو کھانا کھلاو اسے بلائیا دستر خان بچھایا تعظیم سے بلائیا بٹھایا عزت سے اس کے ہاتھ دھلوایا کھانا کھلایا ایک لونڈی عرض کرتی ہے امی جان درویش آیا تو روٹی دے کے وہ روانہ کر دیا یہ گھوڑے کا سوار آیا تو بٹھا کے اتنی تعظیم کر کے کھانا کھلایا آپ نے فرمایا میرے نبی پاک کی سنت ہے جس کو اللہ عزت دے ہمیں بھی اس کو عزت دے نہیں ہے خلق کی آخری بات نبی پاک نے فرمایا دو مسلمان آپس نے ناراض ہو جائیں تو سلا کراؤ سالوں بیٹ گئے خودہ پہاڑ نکلا چوا ہے بات کرے در ٹکے کی بات نہیں ہم آئندہ میرے سے بات نہیں کرتا اور سالوں گزر گئے بات ہی نہیں کرتا نبی پاک کا فرمان ہے پہلی بات تو مسلمان مسلمان سے ناراض نہ ہو اور اگر ہو جائے تو تین دن سے زیادہ طول دینے کی اجازت نہیں ہے میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز روزے حج اور زکاہ سے بھی اس کی فیلت زیادہ ہو عرض کی آقا نماز سے بھی روزے سے بھی حج سے بھی زکاہ سے بھی صدقے سے بھی نبی پاک نے ہاں دو مسلمانوں کی صلاح کرا دینا اس سے تذیلت رکھتی ہے میرے بھائی میرے بیٹے ایک خرابی ہمارے معاشرے کی شراب موسلمان ملک میں دے اس کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اکثر ایم پی ہیں اکثر ایم این اکثر ایم این اکثر مریسلر اکثر سب نہیں کہہ رہا ہوں دروشی پڑے حد کرتا یہ کسمہ مسیح سے پرام ہوتے ہیں پھر پتہ نہیں کب اللہ توفیق دے جماعت کا یہ ٹیم قرر ہے اسے تھوڑا سا ہم ریلے کر لیں گے یہ چند باتیں جو ہیں سطح باتیں ہیں یہ سن دی گے شراب فیشن میں شامل ہو گی آج اس کئی لوگوں کو جانتا ہے شراب نہیں پیتے تھے پہا چلا شراب پینا شروع کر دی پوچھا بھائی یہ تو حرام ہے کیوں پیتے ہو وہ دراصل جب سے محسلہ بنا ہو تو وہ بڑے بڑے جو اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان میں بیٹھتا ہوں تو پھر مجبوراں پی نہیں پڑتی ہے تو گرادت ہوگی اونچی سوسائٹی کیا اونچی سوسائٹی زندانی اونچی سوسائٹی شراب اونچی سوسائٹی بدکار اونچی سوسائٹی اونچی سوسائٹی کہنے چاہیے اس کو شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے میرے بھائی میرے بیٹھے حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے عبادہ کیا شراب پینے والا اس کو دوستیوں کا بشاب اور ان کی پی پلائی جائے گی میرے محبوب نے فرمایا شرابی نو ہزار سال تک جہنم کی آنگ میں قید کیا جائے گا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شراب پینے والا جب جہنم میں ڈالا جائے گا پیاس سے بلبلائے گا پانی مانگے گا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس آگ میں جلتا ہوگا اللہ کے فیشتے کوڑے درے مارتے ہوں گے وہ سوال کرے گا اللہ کا واسطہ پانی دے دو نبی پاک فرماتے ہیں رب حکم دے گا اس کو ساپ بچوں کا زہر دیا جائے وہ زہر کیسا ہوگا وہ کہے گا میں پیتا ہوں مجھے دیا جائے وہ پیالے کو پکڑے گا وہ زہر کو پینا چاہے گا اس میں اتنی تو گرمی ہوگی نبی پاک فرماتے ہیں اس کے چیرے کا گوشت کھال پگل کس میں گر جائے گا نہیں پی سکے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھنگ پینے والا نشہ سارے نشے حرام آقا فرماتے ہیں بھنگ پینے والا جس طرح اپنی ماں سے روزانہ ستر بار زنا کرتا ہے ہے کوئی ایسا بے غیرت ایسا کوئی بے حیاء ہو سکتا ہے گلی گلی میں پلوں کے نیچے سٹے لگا رہے ہیں کون ہے یہ یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں کب غیرت آئے گی کب رستہ روکیں گے خدا کی قسم اگر آج آپ نے کوشش کی صرف ان کے مقدر نہیں بدلیں گے آپ کے مقدر بھی بدل جائیں گے زنا ایک مرض کی صورت اختیار کر گیا میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں خدا کی قسم بہنیں بھائیوں سے بچی ہی نہیں ہیں بیٹھیاں باپ سے بچی ہی نہیں ہیں اس سے کوئی انتہا کچھ اور ہوگی کب جا گے گے جب بیٹھی باپ سے نہ بچ سکے بہن بھائی سے نہ بچ سکے اس سے اور گندگی اور کیا ہوگی یہ مرض یہ عذاب کیا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میں نے داڑیوں والے وہ نہیں بچ سکے جس کو کچھ دین سے تعلق نہیں وہ کیسے بچے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زانی جب زنا کرتا ہے اسی سال کے عمل اس کے ضائع ہو جائے خدا کے محبوب نے فرمایا زانی اللہ اس کی شرمگاہ کئی کوس لمبی کر دے گا اس شرمگاہ پہ بچو اور سام چھوڑے جائیں گے جب وہ بچو سام اس کی شرمگاہ پہ ڈھنگ ماریں گے یہ چوتلوں کے بل کودھ کودھ کے دیچے گرگا چوتلیں پٹھیں گی اللہ کو رحم نہیں آئے گا اور جو عورت ہوگی نبی پاک فرماتے اس کی شرمگاہ میں جنم کے انگارے بھرے جائیں گے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو عمر دور کے زانی ہوں گی جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دے گا ان کی شرمگاہوں میں کانٹے جھبوے جائیں لوہے کے کانٹے ہوں گے وہ ان کی شرمگاہ میں جھبوے جائیں گے پھر جنم میں لٹکایا جائے گا اس کو بچو کاٹیں گے اس کو سامب کاٹیں گے اس کو آگ کے درے مارے جائیں گے وہ اللہ سے فریاد کرے گا یا اللہ مجھ میں طاقت نہیں ان عذابوں کو برداش کروں ان کو جواب دیا جائے گا جب بے حیائی کرتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے جب بذکاری کرتے تھے تم بڑے خوش ہوتے تھے تمہیں اللہ سے شرم نہ آتی تھی تم اللہ سے حیاء نہ کرتے تھے آج بھکتو جو تم نے کیا ہے نبی پاک کا فرمان کسی مرد کو عرد پر اختیار ہو عرد تیار ہے گناہ کے لئے مرد کو اختیار ہو اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں گناہ نہیں کروں گا میں زنا نہیں کروں گا نبی پاک فرمانتے میں محمد رسول اللہ اس کی جنت کا زامن ہوں اللہ کے محبوب نے فرمایا تین گروہ ایسی ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گی پھر بھی جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی عرد کی آگا وہ کون ہے نبی پاک نے فرمایا جو قرآن پاک کی تلاوت میں زیادہ رغبت کرے پہلا دوسرا جو والدین کی تازیم کرے عزت کرے تیسرا اپنے آپ کو زنا سے بچا لیں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے جہنم کی آگ اس کو پھر بھی نہیں جلا سکتی ایک تو ہے زنا ایک ہے عملِ لوت لوتی مرد مرد سے بگفیلی کرے چار بندے واجمل قتل پہلا قاتل نجاز قتل کرے وہ واجمل قتل دوسرا مرد عورت شادی شدہ بدکاری کرے زنا کرے پتھر مار مار کے مارو واجمل قتل تیسرا کوئی جانور سے بگفیلی کرے جانور زیبا کر دو اس بندے کوئی قتل کرو اور چوتھا جو مرد مرد سے بگفیلی کرتا ہے لوتی غیر فترتی فیل یا عورت عورت سے چٹی واضی کرتی ہے یہ واجمل قتل اللہ کی دھرتی ان کا وجود برداش نہیں کرتا نبی پاک فرماتے جب میں مراد مر گیا میں نے کچھ مردوں کو دیکھا وہ اس طرح جھکے ہوئے ہیں جس طرح نماز میں رکوع کرتے ہیں وہ تو جھکے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ان کی چوتروں کے اندر آگ بری جا رہی ہے ان کی چوتریں جلتی ہیں ان کا پیٹ جلتا ہے اس طرح موں سے آگ بہا نکلتی ہے نبی پاک روح پہ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں یہ میں کیا دیکھتا ہوں یہ کیسا عذاب دیا جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ساتھیوں نے کہا آقا آپ کی قوم ہے جو جوتی عمل کرتی تھی مرد مرد سے بل فیلی کرتے تھے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کیسے بچنا ہے کیسے بچنا ہے نظروں کو جھکا لو اللہ کے نبی یای علیہ السلام سے عرض کی یا نبی اللہ یہ جو زنا ہوتا ہے یہ ہوتا کیسے ابتدا کیسے ہوتی ہے اللہ کے نبی نے کہا نظر سے نظروں کو جھکا کے دیکھو اللہ کا قرآن پاک ہے مومنوں سے فرما دیں اپنے نظروں کو جھکا کے رکھا کریں کر کے دیکھ لو خدا کی قسم ہزاروں لوگوں نے صرف نظر جھکا کے سمرز سے نجات پانے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ایک شخص دیکھا لاش پڑی اس کو آگ لگی ہے پھڑک پھڑک آگ پھڑک رہی ہے اللہ کا نبی تھا دل نرم تھا مخلوق سے پیار تھا خدا کے نبی بھاگے کوئے کے پاس پہنچے جدی ڈول لیا ڈول کو پانی سے بھرا کہ اللہ کا بندہ جل رہا ہے جا کے گئے ڈول سے اوپر پانی ڈالا وہ جو مرد جل رہا تھا اس کی جنا پہ خوبصورت لڑکا گیا اس کو بھی آگ لگی ہے خدا کا نبی دیکھ احران ہوا میں نے تو مرد دیکھا تھا آگ لگی ہی تھی پانی ڈالا وہ ایک خوبصورت لڑکے میں وزل گیا اس کو بھی آگ لگی ہے عرض کی یا اللہ یہ میں کیا دیکھتا ہوں رب نے کہا میرے نبی موسیٰ اس سے پوچھ یہ تجھے بتائے گا اللہ کے نبی نے سوال کیا سامنے نوجوان کو اللہ نے زندگی دی کھڑا ہو گیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ نے ابھی دیکھا کہ نوجوان بچہ اس کو بھی آگ لگی تھی تو نے مجھے بھی آگ لگی دیکھی کہا میں نے اللہ سے فریاد کی تھی یا اللہ مجھے بتا یہ کیا ہے کہا میں بتاتا ہوں میں ایک خوبصورت لڑکے پہ عاشق ہو گیا ہوتے ہیں عاشق یہ عشق ہار کے رکھ دے گا خدا کی قسم میں ایک بہت بڑے دارلوم بڑی بچت ہے وہاں پرام کرنے گیا وہاں کے شیخ العدیس حضرت صاحب مجھے خلوت میں ایک بات کرنی میں کہا چلو جا کے دیٹھا کیا کہتا ہے میں یہاں کا شیخ العدیس ہوں مسجد کا امام ہوں ایک لڑکا پڑھنے آیا میرے پاس اتنا خوبصورت تھا مجھے سیشک ہو گیا اب مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا ہے سوری رات نید ہی نہیں ہوتی کوئی ایسا تعویز نہیں ہے وہ واپس ہو جائے کون شیخ العدیس ہمارے رہبرہ سے ہم گا جائیں ہم کس کے پاس جا کے روئے اپنے درد کس کو بتائیں یہ نبی پاک کے نائبین وجہ کیا ہے خدا پاک کی قسم جو نبی پاک نے تس کیا نفس کا طریقہ بتایا اس کو چھوڑ دیا کتابیں بہت پڑی تھیں کتابیں پڑھ کے سنا ہوتی تو اللہ اس نے قادر تھا کہ قرآن پاک ناظر کرتا عربی عربی جانتے تھے پڑھ کے ٹھیک ہو جاتے پہلے قرآن نہیں آیا پہلے صاحبِ قرآن آیا اسے لوگوں نے دیکھا اتنا سچی ذات تھی وہ اتنی پاک ذات تھی لوگوں نے کہا جواب کہتے ہیں سچ ہے دل میں نور منتقل کر دیا میرے پیارے بھائی میرے بیکے اللہ نے اس کو زندگی دی وہ سامنے آکے کھڑا ہوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتا تیرا معاملہ کیا ہے وہ کہتا میں اس لڑکے پہ عاشق ہو گیا تھا پھر میں اس سے لوتی فیل کرتا تھا یہ بھی مر گیا میں بھی مر گیا اب ایک بار یہ آگ بن کے مجھے جلاتا ہے پھر میں آگ بن کے اس کو جلاتا ہوں اور قیامت تک ہمیں یہ عذاب بلے گا اور پھر اسحابو کتاب روز قیامت ہوگا ہے اللہ کے نبی رب کے حکم سے میں تیجھے اپنا حال بتاتا ہوں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے پتہ سب باتوں کا ہے لیکن کوئی سویاوا ہونا اس کو تھوڑا جنجولنا پڑتا ہے کہ اٹھوائی بہت ہوگئی جنجولنے آئے ہیں پتہ سب کو ہے قرآن پاک پڑو اللہ کا پاک کلام لا تاقل ربا سودھ نہ کھاؤ ہم کیا کہتے ہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا مکان کیسے بنے گا کربر کا چلے گا اوہ بھائی جو سودھ نہیں لیتے ہو بھوکے مر گئے ہیں یہ کیا چیز ہے رسول پاک کا فرمان ہے سودھ سے پرہیز کرو اللہ نے تمہا لیے حرام کر دیا اور یہ کیسی لانت ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں تین گروہ ایسے ہیں جہنم اور ان کے درمیان صرف موت کا پردائے ہیں ادھر مریں گے ادھر جہنم میں جائیں گے اصابہ نے ارس کی آقا اتنے منحوس کہ صرف ان کے درمیان جہنم کے درمیان صرف موت کا پردہ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے یہ کون ہے نبی پاک نے فرمایا سودھ خور زکاة نہ دینے والا اپنے والدین کو عذیت دینے والا ادھر مریں گے یہ جہنم میں جائیں گے دو کلاسیں پڑھ لی یونیورسٹی کی ابو جان نہیں کہہ سکتا امی جان بولنا بھول گیا پھر میں پڑھا وہاں میں انگلیش بولتا ہوں اللہ جو چاہے گناہ معاف کرے حدیث پاک ہے جس انہیں اپنے والدین کو عذیت دی ہوگی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے نماز اثر کا ہو چکا باتیں بہت ہیں میں اپنی باتوں کو مکمل کر رہا ہوں اس بار پر کہ نیکی بذی کا سب کو پتا ہے پانچ سال کا بچہ اس کو پتا ہے یہ گناہ یہ نیکی لیکن گناہ سے بچ نہیں سکتے نیکی کر نہیں سکتے یہ باطن کا مرض ہے اور اس باطن کے مرض کا علاج ہے اللہ کا ذکر قرآن پاک پڑھو اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو ذکر اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے آج آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا آپ تفاصیر پڑھ لیں دل کا ذکر صرف اللہ کے نبی کرتے تھے امت ہر امت زبان سے اللہ کا ذکر کرتی تھی یہ پہلی امت ہے جس کو رسول پاک نے دل کا ذکر اطاف فرمایا اب سینہ بس سینہ یہ قیامت تک نمت بٹے گی ابھی میں آپ کو اس کی اجازت دوں گا پندرہ منٹ لگیں گے دس پندرہ منٹ طریقہ سمجھا دوں گا اگر آپ نے عمل کیا سال نہیں مہینے نہیں چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو جاری فرما دے گا تو جا کریں یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دل کی جگہ ہے الٹی طرف لیٹ سائیڈ پر پستان سے دونگلی نیچے یہ دل کی جگہ ہے سب دل دکھا دیں یہ دیکھیں یہ دل کی جگہ یہ اللہ کی محبت اور مارفت کا مقام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو کام سے منع نہیں گھندا کام نہ ہو چوبیس دفعے گھنٹے کام کرو اللہ کا دین نہیں روکتا لیکن ہر وقت یہاں خیال کرو گے میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 سننا ہے طریقہ سمجھ لیں آپ سب کو اجازت یہ اجازت کیا ہے میں کتاب بتا دیتا ہوں اللہ کے ولی کی تحریر کی یہ کتاب عربی میں ملتی ہے یہ دل کے ذکر کی اجازت کے لیے لوگ انہیں تی تی سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی گئی جب وہ خدا کا ولی خوش ہو گیا تو دل کے ذکر کی اجازت دے دی آپ سے نام بھی نہیں پوچھا کسی کیا کرتے ہو نہیں پوچھا سب کو یاد کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لو چند دنوں میں دل زندہ ہوگا انشاءاللہ مرد عورت کوئی بھی اس کا دل اٹھی طرف ہوتا ہے پستان سے دوکن مجھے حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے شک نہیں دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے لیکن ہمارے دل اللہ کے گھر نہیں کیوں نہیں اللہ تعالی پاک ہمارے دل گندے غلید اور نا پاک وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی میں بیٹھتا ہوں تو صوفہ ڈسٹ ہو گرد ہو صاف کرتا ہوں کتہ بیٹھتا ہے دم سے جرہ صاف کرتا جو بادشاہوں کا بادشاہ بے نیاور پاک ہستی آپ بتائیں کیا وہ گندے دل میں آئے گا ہمارے دل میں حسد ایک مولی دوسرے مولی کو دیکھنا پریشان ہو جاتا ہے ایک پیر دوسرے پیر کو دیکھ پریشان ہو جاتا ہے ایک دکاندار دوسری دکان کھلتا پریشان ہو جاتا ہے کیا ہے حسد دوسرے کو بادش نہیں کر نبی پاک کا فرمان حسد نہ کرو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا اس طرح سکی لکڑی آگ جلا کے کھا کر دیتی ہمارے دل میں تکبر گورا کالے سے باطل کرتا کالے یہ کتہ بھونگتا اس طرح چمڑی ہے کسی کالی کسی گوری اللہ ہم کتے کی چمڑی چھڑا دیتا ہم گلیوں میں بھونگتے فرتے کو روک سکتا اللہ کو میرے بھائی میرے بیٹے اس دل میں حسد بغض کینا ریا تکبر بے حیائی بے غیرتی بدکاری کی چاہت زنا کی محبت گناہ کی محبت یہ دل اللہ کے گھر نہیں بن سکتا اللہ تعالی پاک ہے وہ پاک دلوں میں آتا دل پاک کیسے ہوتا ہے حدیث پاک ہے ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہو آپ کو ذکر کی جادت دے دی کیسے کرنا آپ سمجھ دو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل سے خیال نہ ہٹے کیا خیال کرنا ہے دل کہتا ہے سنو اللہ 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 سنو جب سنیں گے سننا ہے سنیں گے پہلے خیال پکے گا پھر دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی پھر یہ دل کی زبان اور کلیر ہوگی یہ دل کی دھڑکن صاف واضح پکارے گی اللہ 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 خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا جس دل کو اللہ کی نام سے زندگی ملی یہ دل نہیں مرے گا یہ نور جلدی پانے کے لیے جلدی اللہ کا ولی بننے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ مراقبہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول کا وہ عمل ہے جو غار حیرہ میں کرتے تھے اس سے دل جلدی زندہ ہوگا جلدی اللہ کے ولی بنیں گے گناہ سے نفر